اسلام علیکم و دوستو میں ہوں خورشیت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشیت خان کا ارد و دب چینل آج آپ کو پڑھاؤں گا اپنے دکھ مجھے دے دو یہ ایک بہت مشہور افسانہ ہے راج نرسن بیدی کا اور یہ افسانوی مجموعہ بھی ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے دو سوالات پوچھے تھے جن کے آپ نے صحیح جوابات دیئے ہیں میں انشاءاللہ ویڈیو کے دوران میں آپ کے نام کے ساتھ صحیح جواب بتاؤں گا آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر وقت تک دیکھئے گا اور آج پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی آپ اسی طریقے سے دیجئے گا انشاءاللہ آپ کی انتہان کے تیاری بھی اچھی ہوتی رہے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور بیل آئکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے تو آج یہ شروع کرتے ہیں اپنے دکھ مجھے دے دو راجیدر سنگھ بیلی کے افثانوں کے مجموعہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دانا و دام چودہ افثانوں کے ساتھ میں انیس سو انتالیس میں شائع ہوا اور گرہن ان کا دوسرا افثانی مجموعہ ہے جو چودہ افثانوں کے ساتھ انیس سو بیالیس میں منظر عام پر آیا کوک ڈلی کے نام سے تیسرا افثانی مجموعہ ہے اس میں تیرہ افثانیں شامل ہیں اور انیس سو انننٹاس میں یہ شائع ہوا تھا چوتہ افثانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو نو افثانوں کے ساتھ میں انیس سو پیانسٹھ میں شائع ہوتا ہے اور ہاتھ ہمارے قلم ہوئے یہ ان کا پانچوں افثانی مجموعہ ہے اور اس میں دس افثانیں شامل ہیں انیس سو چوہتر میں یہ شائع ہوا تھا اور آخری اور چھٹا افثانی مجموعہ ہے مفتی بود جو چھے افثانوں کے ساتھ میں انیس سو بیاسی میں چھپا تھا راجندر سنگھ بیدی یکم ستمبر انیس سو پندرہ کو لاہور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی نامتا محسن لاہوری محسن لاہوری کے نام سے انہوں نے شروع میں لکھنا شروع کیا تھا اکثر سوال آتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی نے افتدائی میں کس نام سے افثانے یا مضمون لکھنے شروع کیے تھے وہ ہیں محسن لاہوری کے نام سے بیدی کے والد کا نام تھا ہیرہ سنگھ اور والدہ کا نام تھا شیوہ دیوی راجندر سنگھ بیدی کے بھائی دو چھوٹے بھائی ہربجن سنگھ ہربن سنگھ اور ایک بہن راجدولاری شادی کی تھی انیس سو چوتیس میں راجندر سنگھ بیدی نے ستونت کور سے اور اولادوں ہی دو لڑکے نیرندر بیدی جتندر بیدی اور دو لڑکیاں سرندر کور اور پرمندر کور یاد رکھئے گا دوستو اس میں سے کوئی بھی سوال پوچھ لیں تو آپ اچھی طرح بتا سکتے ہیں انہامات حاصل کیے بیدی نے انیس سو پینسٹھ میں سہیتے اگارڈ میں ایوارڈ سے سرفراج کیا گیا انیس سو بہتر میں پرمشری ایوارڈ نوازا گیا اور انیس سو اٹھتر میں غالب ایوارڈ اور فلم فیر ایوارڈ گیارہ نومبر انیس سو چورہشی کو بمبئی میں آپ کا انتقال ہوا اپنے دکھ مجھے دے دو میں سب سے پہلا افسانہ ہے لاجونتی دوسرا ہے جوگیا اور تیسرا ہے پبل اور چوتھا ہے لمبی لڑکی اور پانچوں افسانہ جو ہے وہ اپنے دکھ مجھے دے دو اور ٹریمنس سے پرے یہ ساتھوں افسانہ ہے اور حجام علاباد کے یہ ساتھوں افسانہ اس مجموعہ میں شامل ہے اور آٹھوں دیوالہ اور نوہ یوکیلپٹس تو نو افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو میں ہوتے ہیں انیس سو پینسٹھ میں یہ شائع ہوا تھا اپنے دکھ مجھے دے دو یہ کس مقصد سے لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا انہوں نے اس کے بارے میں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بیدی سے مطالب کچھ اہم سوالات جو اہم باتیں ہوتی ہیں اکثر ہمارے امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے جو ہمیں نئی معلوم ہوتی ہیں تو آج آپ یہ دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا بیدی نے ابتدائی میں محسن لاہوری کے نام سے لکھنا شروع کیا کس سے لکھنا شروع کیا محسن لاہوری کے نام سے بیدی کی پہلی کہانی دکھ سکھ جو پنجابی زبان میں شائع ہوئی تھی بیدی کا پہلا اردو افثانہ مہارانی کا توفہ ہے ڈاکٹر مرزا حامد بیق کے مطابق راجیندر سنگھ بیدی کا پہلا افثانہ بندے ماترم ہے جانی کہ یہ ڈاکٹر حامد بیق کہہ رہے ہیں لیکن بیدی کے مطابق ان کا پہلا افثانہ مہارانی کا توفہ ہے ڈاکٹر مرزا حامد بیق کے مطابق بیدی کا پہلا افثانہ بندے ماترم ہے اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ حامد بیک کے مطابق بیدی کا کونسا سب سے پہلا افثانہ ہے تو بند ماترہ میں جو انہوں نے اپنے ابتدائی قلمی نام محسن لاہوری کے نام سے لکھا تھا بیدی کا پہلا افثانی مجموعہ دانہ و دام ہے ڈاکٹر سید محمود کے مطابق مجموعہ میں شائع بیدی کے افثانوں کی کل تعداد 63 یعنی 63 ہے بیدی کا واحد ناول ایک چادر میلی سی ہے بیدی کے ناول ایک چادر میلی پر ہندوستان پاکستان میں مٹی بھر چاول کے نام سے فلم بھی بنی تھی اور بیدی نے ایک ناول نمک کے عنوان سے لکھنا شروع کیا تھا جو کسی وجہ سے ادھورا رہا اور عدوی دنیا میں شامل نہیں ہو سکا بیدی نے افثانہ گرمکوٹ پر اسی نام سے 1905 میں فلم بنائی تھی گرمکوٹ ان کا بہت مشہور افثانہ ہے بیدی کے کلیات میں شامل پہلا افثانہ بھولا ہے اور بیدی کا پہلا افثانی مجموع دانہ و دعام میں بھی سب سے پہلا افثانہ بھولا شامل ہے دوستو آپ انددار ہوں گے اپنا نام سننے کے لیے اس سے پہلے جو ہم نے دو سوال پوچھے تھے عمرہ و جان کا اصل نام کیا ہے تو امیرن اور عمرہ و جان کا اغوا کس بدمناش نے کیا تھا دلاور خان نے بلکل صحیح جواب دیا ہے آپ لوگوں نے جن طلبان نے صحیح جواب دیئے ہیں ان کے نام اس طرح ہیں عمرہ و یوپی سے ترنم ناز جو ہماری پرانی طالبہ ہیں اور سہاران پور یوپی سے انجلی برمن یہ بھی ہماری پرانی طالبہ ہیں بجنو یوپی سے سبیہ خاتون لرن ہیٹس آپ نے اپنا نام نہیں لکھا اور نہ جگہ کا نام لکھا لکھنو یوپی سے فیضیہ پروین سبیہ ہما آپ نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا آپ نے بھی صحیح جواب دیا ہے بریلی یوپی سے طاہرہ خانم روبینا مرزا آپ نے بھی اپنے شہر کا نام تحریر نہیں کیا ہے رانچی جھرکن سے صوفیہ پروین سیتہ پوری یوپی سے عمران احمد جلہ ودیشیہ ایم پی سے ماجد خان آپ نے ہماری ویڈیو کی بہت تعریف کی ہے اس کے لیے میں اور اردو عدب کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگبیدی کا بہت مشہور افسانہ ہے اور اسی نام سے افسانوی مجموعہ بھی شائع ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلا افسانہ جو ہے وہ لاجونتی ہے اور پانچمہ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو ہے تو سہاگ رات زندگی کی سب سے عجیب رات ہوتی ہے یہ بیدی بتانا چاہتے ہیں دلہن شرماتی ہے دولہ گھونگٹ اٹھاتا ہے اور چونیاں کھنکتی ہیں اور زندگی کا ایک لطیف دور شروع ہو جاتا ہے جس کی مسرط اور قیقہ ہوتے ہیں مگر مدن اور اندو کی سہاگ رات میں ایسا کچھ نہیں ہوا مدن نے اس رات اپنی درد بھری داستان شروع کر دی میں اندو کو بتایا سات سال کی عمر جب ہماری تھی اس کی ماں مر گئی اور وہ اس کا چھوٹا بھائی پاشی اور بہن دولاری کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں پلے بڑے اور ان کے باپ دھنی رام نے کتنے دکھوں سے بچوں کو یہاں تک پہنچایا یعنی اپنے دکھ مجھے دو دو کی ہیروین ہے اندو اور ہیرو ہے مدن اندو نے اپنے روتے ہوئے سوامی یعنی مدن کے آنسو پہنچے اور کہا کہ ایک چیز دینے کا وعدہ کرو اور جب مدن نے وعدہ کر لیا تو اندو نے کہا اپنے دکھ مجھے دے دو مشترکہ خاندان کی یہ گاڑی خوش اسلوبی سے چلنے لگی مدن کی آمدنی کوئی خاص نہیں تھی لیکن بابو دھنی رام ریلوے میں نوکری کرتے تھے ان سے بڑا سہارہ تھا سارا گھر کا خرچ ہی مدن کے باپ سے ہی چلتا تھا اندو نے اپنی نئی نویلی دولن کی خواہشات اور نفسیاتی جذبات کو مار دیا اور گھر کا سارا بوجھ اپنے سر لے لیا اندو نے سارے گھر کا کھانا بنانا برطن صاف کرنا کپڑے دھونا مہمان نوازی کرنا اور دیور کا لاد اور نند کے نقل گھر والے کا غصہ سب کچھ برداشت کر لیا پائی پائی جوڑ کر دولاری جو مدن کی بہن ہے اس کی شادی کے لیے جہیز بھی تیار کر لیا پاشی مدن کا بھائی ہے اس کو پڑھایا لکھایا اور کسی قابل بنایا اور اپنے آپ سسرال میں اتنا مقبول کر لیا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا جب بابو دھنی رام کی پوسٹنگ دلی سے سہارن پر تبدیل ہو گئی تو ریلوے کوارٹرن میں ان کا اکیلہ پندور کرنے کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں اندو اپنے نند اور دیور کو لے کر سہارن پر چلی گئی بوڑے سسر کا دل باغ باغ ہو گیا لیکن دلی میں مدن کا دل اندو کے بغر اچاٹ تھا اس کے بلانے پر اندو واپس دلی آ گئی مگر دل سے ناراض تھی کہ مدن اتنا بے سور کیوں بنتا ہے اندو مدن کو سمجھاتی ہے کہ زندگی صرف میاں بیوی کے رومان سے نہیں چلتی بلکہ گھر کے ہر فرد کا خیال لکھنا یہی شادی کا اصل مدعا ہے دھیرے دھیرے دلاری کا بیعہ ہوا پاشی کی دلن آئی گھر میں کچھ تلقیان بھی پیدا ہوئیں لیکن اندو کے صبر نے گھر کا شیرازہ نہیں بکھرنے دیا اچانک دھنی رام کی موت ہو گئی مدن اپنے تین بچوں اور اندو کو گھر میں چھوڑ کر ہر وقت غیب رہتنے لگا تھا لیکن اندو نے کبھی اعتراض نہیں کیا اور اندو اندر سے ہی اندر کمزور ہوتی چلی گئی چہرے پر جھریاں اور ناک پر داک پڑ گئے ایسے میں بھلا مدن کا دل گھر سے کیسے لگتا آخر جی صبر اور شکر کی ہوتی ہے اندو نے ایک دن تھوڑا میک اپ کر لیا قدرتی حسنتوں اندو کے پاس خدا نے بخشا ہی تھا اور سیرت کا حسن سب سے کامیاب حسن ہوتا ہے ایک دن مدن خود ہی آ کر اندو سے لپٹ گیا اور کہا مجھے ماف کر دو دن مدن گرتا کاروبار بھی اب اچھا ہو گیا اور دونوں خوشحال ہو گئے مدن نے کہا اندو تم نے گھر کے لئے بہت قربانیاں دی ہیں اندو نے جواب دیا کہ شادی کی پہلی رات آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا اپنے دکھ مجھے دے دو کاش تم نے بھی یہ بات کہی ہوتی کہ اپنے دکھ مجھے دے دو مدن شرمندہ ہو گیا راجندہ سنگھ بیدی اس افثانے میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوتی نہ مرد کے رومانس اور عیش گوشی کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ سماج کی دیوی اور گھر کی ایک لکشمی ہوتی ہے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاصہ آپ کے دل میں اتر گیا ہوگا آئیے آج میں آپ سے چار سوال کے جواب پوچھتا ہوں ان سوالات کے جواب آپ جل سے جلد دکھ کر کمنٹ بوکس میں بھیج دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صحیح جواب کے ساتھ آپ کا نام بھی شامل کروں گا سب سے پہلا سوال ہے مدن کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو میں دولاری کا مدن سے کیا رشتہ ہے تیسر سوال ہے اپنے دکھ مجھے دے دو میں سوہگرات کی رات اندو اپنے شوہر کے آنسو پہنچتے ہوئے کس چیز کا وعدہ کرتی ہے چوتھا ہے بابو دھنی رام کا اندو سے کیا رشتہ ہے دوستو یہ چاروں سوالات آپ جل سے جلد کمنٹ بوکس میں ان کے جواب لکھ بھیجئے اپنے خیال لکھئے اور مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ